تو ایسی کیا کم ہی ہے ہمارے تیجسوی میں تیجسوی آپ اور ہم میں کیا کم ہی ہے اگر ہمارے اوپر لوگوں کا ساتھ ملے سہیوگ ملے آشرباد ملے سنکھیاں بل اگر ہمارے پاس ہو تو میں تو شروع سے کہتا ہے کوئی بھی پردان منظری یا کوئی بھی مکہ منتری بن سکتا ہے آپ بھی بن سکتے ہیں اور شہن میں بھی بن سکتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس ماملے میں کیا بولوں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا نتیش کمار تو بہت پریپکو آدمی اس میں دورہ ہے نہیں نتیش کمار بہت دنوں سے کوشش مند ہے فکر مند ہے یہ بھی دنیا جانتی ہے نرندر موڈی جی یا ان کی جو ٹیم ہے ان کی پارٹی جو ہے ان کے بہت اچھے دن نہیں لگ رہے نتیش کمار نے اپوزیشن یونٹی کی بات کی ہے انہوں نے کانگریس سے یہاں ساتھ طور پر کہا کہ کانگریس کو اگر سمیہ ہے تو کانگریس آئے بات کرے اگر اپوزیشن یونٹی ہوتی ہے تو میں سٹو کے نیچے بیجے پی کو لاتھوں گا دیکھئے نتیش کمار تو بہت پریپکو آدمی اس میں دورہ ہے نہیں نتیش کمار بہت دنوں سے کوشش مند ہے فکر مند ہے یہ بھی دنیا جانتی ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس معاملے میں کیا بولوں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا یہ ان کا اپنا انگرونی معاملہ ہے لیکن وپکش کا معاملہ پورے دیش کا معاملہ ہے اور وپکشی ایک تا پورا دیش چاہتا ہے اس میں وہ لیڈ لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں دھیرے دیس سب کوئی اس لیڈ کے قائل ہوتے ہوئے ان کے نتریت کے قائل ہوتے ہوئے نتریت کے قائل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ پردھان کو انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ پردھان منتری پت کے امیدوار نہیں ہے دعویدار نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں لیڈ لیتے ہوئے ان کا قائل ہوتے ہوئے دھیرے دھیرے سلولی بر شیولی وپکش کے لوگ وپکشی ایک تا ہوگی کہاں تک ہوگی آنے والا وقت بتائے گا لیکن ہوگی ضرور اور جہاں تک ان کی دوسری بات کا سوال ہے ہمارے دوست ماننی ہے پردھان منتری ڈرندر موڈی جی یا ان کی جو ٹیم ہے ان کی پارٹی جو ہے ان کے بہت اچھے دن نہیں لگ رہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا اور اس کو نتیش کمار نے بھی سمجھایا جانا ہے اور ہمارے کھڑگے صاحب نے اپوزیشن کے تمام بڑے بڑے نیتا جس میں ہماری اپنی ممتا جی بھی ہیں ٹی ایم سی کی سب کا یہ سب انمانی نہیں بلکہ سنکلپ ہے کہ وپکشی اکتہ کے ساتھ اپنی جن شکتی کے ساتھ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے دوستوں کی دن شکتی کا جواب دیتے ہوئے وہ لوگ ضرور ان کی شکتی کو بہت شن کر دیں گے سو کیا سو سے کم بھی ہو سکتا ہے وہ سب بہت پرانی باتیں ہیں چہرہ کون رہے گا پہلے ان کا چہرہ جو ہے ماننی پردان منطری کے بہت سارے بے روزگاری سے لے کے یہ مہنگائی سے لے کے ڈالر پیٹرول سے لے کے ڈیزل سے لے کے اتنی ساری باتیں ہو رہے ہیں اوپر سے ابھی نیم پہ کریلا بجٹ اور بجٹ کے بعد اڈانی کا جو مشو آیا ہے میں نہیں کہا رہا ہوں کون دوشی ہے اڈانی کے معاملے میں لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ہمانداری اور پاردرشتہ کا ساتھ ہونا اور چلنا ضروری ہے اس لئے پاردرشتہ کا تقاضہ ہے کہ اڈانی پہ انویسٹیکیشن ہو جانچ پرطال ہو بہت ساری باتوں کا جو پردان منطری جی نے پارلیمنٹ میں جواب نہیں دیا ہے ان کا جواب دینے کے لیے ان کو سامنے آنا پڑے چاہے سپریم کورٹ کی طرف سے یا بھی پکشی آواز اکتہ کی طرف سے اس کا جواب دیں تیانی انکوائری ہو انویسٹیکیشن ہو اور اگر یہ ارادے ہیں ان کے نیت ہیں انویسٹیکیشن کے تو پھر انویسٹیکیشن صحیح طریقے سے ہونے دیا جائے میں ابھی نہیں کہتا ہوں کون دوشی ہے اور کون دوشی نہیں ہے تو ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ بہت ساری باتوں کا بہت ساری ایشیوز کا جواب دینا باقی ہے تو کون ہوگا پردان منطری وپک سے وہ تیہ کرنے کا فائدہ نے پہلے ہی کون نہیں ہوگا اور کسے نہیں رہنا چاہیے وہ سب جان رہے ہیں اور سب مان رہے ہیں تو جہاں تک ان کا سوال ہے کون ہوگا تو ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں آپ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ آفٹر نہرو ہو آفٹر جوہالال نہرو آفٹر لال بھادو شاتری ہو یہ ہو ہو چلتا رہا ہے فیصلہ ہو جاتا ہے دیش کی جنتہ فیصلہ کر دیتی ہے راہل گاندھی چاہے ان کے لوگ نترتوں میں بہت اچھے ہیں سکشم ہیں قابل ہیں اسی طرح ہماری ممتاب ممتاب انرجی لوگ کہتے ہیں اکلوتی مہلا مکمنتری ہیں جو بہت زبردت ہیں بہت شاندار بہت دمدار ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں دوزارت چوبیس میں ممتاب انرجی بھی ایک بہت بڑی گیم چینجر بن کر سامنے اوبر کر آئے گی ستردی آپ لالو پریبار سے آپ سے سمان کامی اچھے رہے تیجشوی عدب کو لگاتار مکمنتری بنانے کی بات ہو رہی ہے پردھان منتری ہمارے ماننی دوست نرندر موڈی جس کو سکشم مانا جاتا ہے دیش کا نترت کرنے کے ساماننے کے لیے تو ایسی کیا کمی ہے ہمارے تیجشوی میں تیجشوی آپ اور ہم میں کیا کمی ہے اگر ہمارے اوپر لوگوں کا ساتھ ملے سہیوگ ملے اشرباد ملے سنکھیاں بل اگر ہمارے پاس ہو تو میں تو شروع سے کہتا کوئی بھی پردھان منتری یا کوئی بھی مکھمنتری بن سکتا آپ بھی بن سکتے اور شہن میں بھی بن سکتا دنیوار ایک سوال آرے سر پٹہ ساتھ کے سانسات بھی رہے سر سر